لاہور میں پانچ گھنٹے سے مرسلسل بارش جاری بارشوں کا چوانی سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا کئی علاقے پانی میں ڈو گئے اچھرا، مزل، رحمانپورا، والڈن روڈ سویت کئی علاقوں میں سڑکے، ندینالوں کا منظر پیش کرنے لگیں کئی علاقوں میں دور سے تن فٹ تک پانی جمع کئی اہم شارعوں پر پانی جمع ہونے سے ٹرافک کرنوانی بری طرح متاسر قدیل مشکلات کا سامنا کئی علاقوں میں پانی گھروں اور دکانوں میں تاہر ہے لاہور میں بارش نے سرکاری ہسپتالوں میں دزامات کا پول گھول دیا بارش کا پانی سرویسز ہسپتال کے امرجنسی میں جناب امرجنسی تلاب کا منظر پیش کرنے لگی وعیزوں کے بیٹ پانی میں تینے لگے ڈاکٹرز کو بھی مشکلات کا سامنا جنرل ہسپتال لاہور میں بھی پانی میں ڈھوکیا ہسپتالوں کے پاکی میں کھڑی گاڑیاں بھی پانی میں ڈھوک گئیں بارشی پانی مختلف بارڈز میں داخل نیون ہسپتال کے لئے امرجنسی میں پانی جمع مریضوں اور ڈاکٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا انتظار لیکن اہلی سے پانی نکالنے کے لیے پرابط اکتابات نہ کیا جا سکے شیخ اپورا کسور پاک وطن سرگودہ جہلہ مری رابل پنٹی سلاب آباد میں بھی موسلح دار بارش نشہ بھی ایناقے زیر آبا گئے وزیرالہ پنجاب کا مطلقہ محکموں کے لیے الیرٹ جاری باریم نواز کی انتظامی افسدار اور باسہ حکام کو فیٹ میں پہنچنے کے ہیدائے پانی کی جل نقاسی کا حکم رابل پنٹی میں سکونٹی چلافی ہوئی لڑکی برساتی اندالے میں جھوٹ گئے لڑکی کتنا ناش کے لیے ریسکیو ٹیموں کا سرچ آپریشن جاری کناشی کے مقبط علاقوں میں بھی پادل کھل کر برسے ایمٹی خان روڈ سلطان احباب حجرف کالونی کے ماری میں عبر رحمت سے موسم خوش کبار ہو گیا آج سے چھے اگست تک ملک مقبط علاقوں میں تفانی پارشوں کی بیش آئی میں پروگرام آخری بنانا ہے تو ہمیں اصلاحات کرنا ہوگی ہمیں آگے بھڑنا ہوگا گنجائش بہت کم ہے نفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا کہنا ہے کہ کرنسی بسمیچ کی وجہ سے مرشد کو بہت نقصان ہوا لیجی شعبے کو فروغ دینے کی اشت ضرورت ہے وزیراعظم شہباز شریف کے قیادت میں ملک احسطہ حکام کے جانب گامز ملک کے اندر اور باہر کچھ اناثر پاکستان کو ڈیفولٹ کرانا چاہتے تھے پاکستان معاشی ترقی کے راہ پر گامزن ہے نائب وزیراعظم اس ہاتھ ڈار کا ثبابات میں تقیب سے خطاب کہ پاکستان کی وارشی جنگڑے میرا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ پاکستان کو ہر صورت ڈیفولٹ سے بچا رہا ہے مہگائی تیز پیسر سے کب ہو کر دس پیسر تک آ گئی ہے شہید حباظ صاحبہ اسماعیل حانیہ کے نباز جنازہ تحران میں ادا کر دی گئی نباز جنازہ ایرانی سپریمیٹر آیت اللہ خامنائن کی امامت نے ادا کی گئی ایرانی صدر مسعود پدرش کیا آلہ حکومتی حکم سمیت خواتین کی پاڑی تعداد میں نباز جنازہ میں شرکت اسماعیل حانیہ کا جسر خاکی کہ جلوس کی صورت میں فلسطین سکوئر تک لیا گیا ایرانی حکم کے مطابق اسماعیل حانیہ کے جنازے کو ایرانی صدر ابراہیم وعیسی کے جنازے جیسے پرٹیکل دیا گیا حباظ صاحبہ کی مئیت آج قطر روانہ کی جائے گی شہیر اسماعیل حانیہ کو جمعہ کو دوہا میں سپن دخاک کیا جائے گا مہنگائی کے بارے عوام کو حکومت کا رلی پیٹرولی مسئلات کے قیمتوں میں کمی کر دی گئی پیٹرول چھ روپے سترہ پیسے فی لیٹر سستا ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں دس روپے چھاسی پیسے کمی لائٹ ڈیزل پانچ روپے بہتر پیسے مٹی کے کتیر چھ روپے باتیس پیسے سستا پیٹرولی کی نئے قیمت کم ہو کر دو سو انتر روپے نتالیس پیسے ہو گئی ہائی سپی ڈیزل دو سو بہتر روپے ستتر پیسے لائٹ ڈیزل ایک سو ساٹھ روپے تریپن پیسے فی لیٹر مقر مٹی کے تیر کی نئے قیمت کم ہو کر ایک سو ستتر روپے انتالیس پیسے ہو گئی شہروں کا پیٹرولی مسئلات کے قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ آئی پیس معاملے پر ایم کی ایم وفد آج وزرعظم سے ملاقات کرے گا عوام کو بجلی کی بھاری بلوں اور آئی پیس پر تبادر خیال ہوگا ایم کی ایم بجلی معاہدوں پر نظر ثانی کی درخواست کرے گی کراچی ہیدراباد سمیت سندھ کے شہری علاقوں کے لیے خصوصی ترقیاتی فرض اور نوجوانوں کے لیے سود سے پاک کرزوں پر بھی تفصیلی گفتگو ہوگی نیپ ترمیمی آرڈیننس 2024 کے خلاف دائر درخواست پر سمات اسلاعباد ہائی کورٹ نے صدارتی آرڈیننسز سے مطلق سپریم کورٹ اور اسلاعباد کے پیسلوں کو دیکھنے کی خیادہ آئیت کر دی عدالت نے ٹاری جوانل اور دیگر فریقہ ان کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جناب طلب کر دیا پی ٹی آئی کی احتجاج کی اجازت نہ دینے پر توہین عدالت کی درخواست جسٹس میاقل حسن اورنزیب نے درخواست پر سمات کی زلائی انتظام یعنی پی ٹی آئی کو بائیس اگست کو اسلاعباد میں جلسے کی اجازت دے دی سٹیٹ کاؤنسل نے عدالت کو آگاہ کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں صوبائی وزیر کی جانی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوٹ کرنے کے خلاف درخواست پر سمات ایف آئی اے سے ایسو پی صرف عدالت کا ایف آئی اے آفیسر کے ریپورٹ پر عدب اتنان کا اظہار امارک سیئے کیا لوگ ہاتھوں میں ڈنڈا اٹھا لیں تمام مظلوم خواتین کی آواز بلوں گی میرا کیس سیاسی نہیں مجھے تمام عورتوں کے لئے انصاف چاہیے صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کی لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کیا حکومت اور جماعت اسلامی کے مزاخرات کا دوسرا دو بھی بین ریجہ ختم بچلی کی قیمتوں میں کمی کیلئے جماعت اسلامی کا دھرنا جاری رہنے کا اعلان نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا حکومتی ٹیکنیکل کمیٹی کے سامنے اپنا مواقف پر رہ دیا ہے اور انہوں نے یہ غور کرنے کی عقیمہ نہیں کروائی ہے حکومتی مزاخراتی ٹیم میں شامل وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا جماعت اسلامی کے مطالبات پر مزید مشاورت کریں گے ہم بھی چاہتے ہیں کہ بچلی پیٹرل سسا ہو تنخواہدار تپکے پر ٹیکس کم ہو الیکشن ایکٹ ترمیمی بل دوہزار چوبیس قصرت رائے سے منظور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائی پارلیمانی امور نے منظوری دے دی بل کے حق میں آٹھ مخالفت میں چار ووٹ ڈالے گئے جے ایو آئی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا بل منظوری کے لیے جمعہ کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا پی ٹی آئی کی رہنما علی محمد خان نے ترمیمی بل کو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان تصادم قرار دے دیا وفاقی وزرکانور آزم عزیر تارہ نے کہا کہ سپریم کورٹ آئین کی صرف تشریح کر سکتے ہیں تبدیل ہی نہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم اور رحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں شارعوں کے اوپر جا کر ہم بیٹ جائے اور لوگوں سے اپیل کریں کہ اپنے اپنے بل لاکر شارعوں پر آ جاؤ ہم نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ ہم بجلی کے بلوں کی بائی کورٹ کریں لیکن اگر یہ مجبور کریں گے اور ہمیں حق نہیں دیں گے تو پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم تمام تاجروں تمام سنتکاروں اور پاکستان کے عوام سے کہیں کہ اس حکومت کو بل دینے کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں اپنی عیاشیہ ختم نہیں کرتے اس لیے حکومت کو فورا ایکشن لینا چاہیے اور لوگوں کو ریلیو دینا چاہیے بہت بہت شکریہ ایک بات انہوں نے کہیے میں بتا دوں انہوں نے بتایا ہے کہ کراچی میں انڈسٹری کو پانی خریدنا پڑتا ہے اچھا میٹھا پانی جو چینکر سے خریدنا ہی پڑتا ہے وہ بھی نہیں ملتا تو کھارا پانی بھی خریدنا پڑتا ہے اور اب حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ بورنگ کریں گے ہم پانی آپ کو نہیں دے سکتے بورنگ کریں گے تو اس پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہیں اب اندازہ لگائیے انڈسٹری کو تباہ کرنا اور کیا ہوتا ہے یہ کس کے ایجنٹ ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہیں حافظ نیم ورحمان اس ورک میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے آپ نے براہ راست منائصہ کیا مونسون کی ہیوی سپیلس سے لاہور بارش میں دھوکتا ہوا نظر آ رہا ہے لاہور میں بارش کا چوالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے لاہور کی شہرہیں ندی نالوں نشے بھی علاقے میں دھوک گئے کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے جبکہ لاہور میں سب سے زیادہ ائرپورٹ پر تین سو سینٹیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے نون سٹوپ بارش سے بجلی کی فراہ میں بھی معتل ہو چکی ہے جبکہ لیسکو کا ترسلی نظام بھی جواب دے گیا ہے شیخ پورا، قصور، پاک پتن، سرگودہ، جہلم، مری، راورپنڈی، سلام آباد میں بھی موسلہ دھار بارشوں سے نشے بھی علاقے زریاب آگئے ہیں محکمہ موسمیات نے مونسون بارشوں کا سلسلہ چھے اگست تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے لاہور میں اس وقت مونسون کا ہیوی سپیل نون سٹوپ جاری ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے ہی موسلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے شہر کی مختلف علاقے پانی میں ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتائے کہ موسلہ دھار بارش شہر کے مختلف علاقوں میں صبح سے جاری ہے مسلسل بارش سے شہرہوں پر پانی ہی پانی ہے اور مختلف شہرہیں پانی میں ڈوب گئی ہیں کارن ٹاؤن، ہاجے کیمپ کا علاقہ دریا کا منظر پیش کرنے لگا ہے شاتمات اور گلشن راوی میں کئی پر پانی جمع ہو گیا ہے اور محلے تالہ بن گئے ہیں بیدیاں روڈ میں پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے دفانی بارش سے لیسکو کے ترسیلی نظام متاثر ہوئے ہیں جبکہ چار سو سات سے زائد فیڈرز ٹپ کر گئے ہیں لاہور کے مقطعف علاقوں سے نیو نیوز کے نمائن دھگان بارش کی موجودہ صورتحال سے ہمیں اگاہ کریں گے بیدیاں روڈ سے محسن الوی، ہاجی کیمپ سے عویس گرجل گلشن راوی سے عبد الرحمن اور شاہبان سے محمد عویس گارڈن ٹاؤن سے فاخرہ خلیل اور بیسری کی صورتحال سے مطلق حافظ محبوب علی ہمیں اگاہ کریں گے تو سب سے پہلے برک کریں گے گلشن راوی کا جہاں پہ عبد الرحمن ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عبد الرحمن اگاہ کیجئے کا اس سے مطلق کیا ڈیٹیلز ہے آپ کے پاس